یہ میں اردو میں بتاتا چلوں کہ یہاں ڈسٹون کمپنی ہے ہماری زلے کشمور ایڈ کنکوٹ جو کہ صوبے سندھ میں ہے گھڑو بیراج پہ کام چل رہا ہے گیٹ نائے کرنے کے حوالے سے یہ پیسے تو مرکزی حکومت نے دیئے ہیں اربوں روپے کا پروجیکٹ ہے اب مسئلہ یہ پڑھ رہا ہے کہ وہاں جو گھڑو بیراج کے اپنے گھڑ میں لوگ رہ رہے ہیں کافی قومیں ہیں تو وہاں جو لوکل لوگ ہیں جو غریب مسکین ہیں ان کو نگلٹ کیا جا رہا ہے ان کو وہ جوگ میں نوکریوں میں یہ کوئی صدقاری نوکری نہیں ہے ایک تیمپریلی سال دو کا جب تک یہ کام چل رہا ہے یہ دے رہے ہیں نوکریوں لیکن وہاں ایک ان کا پی آر او ہے ستہ آر سون رو جس کمپنی میں ہے جس کون کمپنی میں ہے یہ شاہوالی کا رہنے والا ہے شاہوالی صوبہ پنجاب میں آتا ہے اور زلہ راجن پر ہے کیونکہ کشمور چہر سے پندرہ بیس منٹ کے ڈرائیو پر ہے یہ یہاں کا لوکل ہے کشمور سے نظیم ہے یہ یہاں کے جو تارکہ کشمور میں جو یہاں نام مہاد سیاسی لوگ ہیں جو کہ جنزات پیسے کے دوڑ میں لگے ہوئے ہیں اور ان کے خلاف نیب میں بھی کام چل رہا ہے لیکن نیب میں اس وقت تک کوئی اتنا خاص ایکشن نہیں اٹھایا پروف بھی ہے سب کچھ ہے یہ چار سال ہو گئے ہیں نیب کچھ نہیں کر رہا شاید ہو سکتا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ وہاں کچھ دے دلا کے نیب میں اپنا کام چلا رہے ہیں اب مجھے تو پتہ نہیں ہے لیکن لوگوں کا کہنا ہے جب پروف بھی ہیں سب کچھ ہے سامنے آیا ہے پھر بھی نیب ابھی تک ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں اٹھا پا رہی ہے اس لیے یہاں کے لوگ بھی پریشان ہیں ہم بھی کیسے کیوں نہیں ہو رہا نیب ایکشن کیوں نہیں لے رہے ہیں روز ان کی پیشن کوئی ہیں بس وہ جو چل رہا ہے ایک سسٹم اس کے ذریعے یہ لوگ گھوم کر رہے ہیں ایم پی ایم این اے میں بنے ہوئے ہیں کوئی کام تو انہوں نے کیا نہیں بس فائل ہیں ہاتھ میں ہیں سنٹ سیکریٹریٹ میں ملسٹروں سے یہ لگے ہوئے ہیں کہ بس یہ فائل اندر سے اتنے لاکھ ہیں اندر سے اتنے لاکھ ہیں ہمارا جو ڈی سی ہے دسٹرک کشمو ریٹ کندھ کوٹ کا وہ ان کا خاص آدمی ہے وہ تو کوئی بات سنتا ہی نہیں ہے کیونکہ یہ سارے ملوث ہیں لینڈین میں حرام خوری میں روشوت میں کوئی کام نہیں کر رہا ہے اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چھے تاری کو یہ ہٹتال ہے پرامن ایک ڈیلی ہے ڈسکونٹ کمپنی کے خلاف لوگوں کا اس مہینے کے چھے تاری کو بہتر یہ ہے کہ جو بالا افسر ہیں ڈسکونٹ کمپنی کے وہ خود ان کو مانگا کے ان سب لوگوں سے ایک میٹنگ کریں مشورہ کریں ان سے پوچھیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے اور صرف ایم ایم پی اے کے کہنے پر جو لسک جا رہا ہے ان کو وہ نوکریوں دے رہے ہیں ایسا کیوں ہیں اگر ایسا ہے کہ عام لوگوں کو وہ کہار رکھ کے جو کچھے میں رہ رہے ہیں پکے میں رہے ہیں گھڑو سرمن پاور اسٹیشن سے جو گھڑو بہراج ہے اس سے دو تین منٹ کی ڈرائیو ہے دو منٹ کی ڈرائیو بھی نہیں ہے تو پٹ فیڈر کا بہراج کی راز کر کے آپ جائیں گے تو صبح پنجاب آتا ہے وہاں بھی غربت ہے وہاں بھی مسکین لوگ ہیں جو کچھے میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے بیچارے چیگ رہے ہیں میرے پاس آتے ہیں میں پی ٹی آئے سے تعلق رکھ را شیخ رشیدہ آئے تھے ہندکورٹ کشمو جکوابار وہ دیکھ کے گئے کہ یہاں کتنی غربت ہے خود ان کو یہ احساس ہے انہوں نے خود کہا کہ ہاں بہت غربت ہے میرا یہ میسیج جو ہے یہ جو پیغان اگر فیڈر گورنمنٹ پر جا رہا ہے اگر وہ میری بات سن رہے ہیں میں اپنی الیکشن کانٹریسٹ کی ہے پی ٹی آئے کے پلیٹ فارم سے میری جیتی ہوئی الیکشن انہوں نے چوری کی جو کہ ان کی عادت ہے چوری کرنا پیسے دے کے چوری کرتے ہیں میں تو الیکشن کمیشن میں گیا سندھ آئے کورٹ میں گیا پروف دیئے بارال جو نہیں ہونا تھا وہ نہیں ہوا وہ کہتے ہیں نا ہے کہ سچ سے بڑا روپیہ تو روپیہ ہم کے پاس بہت بڑا ہے اب روپیہ ہم کہاں سے رائیں یہ عام کی طرح ہم بھی کرپٹ بن جائیں تو پھر تو ٹھیک ہے امانداری سے کام کریں گے تو غریب غربہ جنہوں نے ووٹ دیئے پی ٹی آئے کو ان برادریوں نے کچھے پکے میں جیتی ہوئی الیکشن وہ ہماری چھوڑی کر کے لے گئے یہ الیکشن وہ جو جیت گئے ہم سے یہ تو یعنی کہ ایک ناممکن سی بات جو ہے انہوں نے ممکن کر دی کسی اندہ سے پوچھیں گے بہرے سے پوچھیں گے یہ الیکشن ہماری جیتی ہوئی تھی وہ زبرددتی پیسے کے زور پر لے گئے اس میں ہماری کہیں سے کوئی بھی سپورٹ نہیں ہوگی اس وقت تک نہ پی ٹی آئے گورنمنٹ نے کچھ دیا ہمیں نہ انہوں نے یاد کیا اتنے جو ووٹ ہم نے لیے لوگوں سے تو ظاہر ہے وہ ہمارے گلے کو آکے پکڑیں گے کہ آپ نے کہا پی ٹی آئے پی ٹی آئے یہاں تو کچھ نہیں ہے اب دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئے کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے ادھر کشمور ایڈ کنفورٹ میں یاد کے لیے دوبا بجاب ہے یاد کے لیے اپنا